ہماری سپیشل ریپورٹ جانی دشمن لورنس گینگ نے بابا صدقی حتیہ کانڈ کی ذمہ داری لے لیا اب صاف ہے کہ لورنس بشنوئی بھائی جان کے قریبیوں کی جان کا بھی دشمن منگویا ہوئے تینوں شوٹرز کی پہچان ہو چکی ہے دعویٰ ہے کہ گرفتار شوٹرز لورنس بشنوئی گینگ سے تعلق رکھتے ہیں اور ڈیڑھ سے دو مہینے پہلے ہی انہوں نے بابا صدقی کے گھر کی ریکی کی تھی اور اب جیل میں بند لورنس بشنوئی کے اشارے پر ہاتھتے کانڈ کو انجام دیا جو سلمان کا دوست وہ لورنس کا دشمن بابا صدقی کے قاتل سلمان کے دشمن حتیہ کے گہرے تار سامنے آئے کئی کردار جیل سے آرڈر بھائی جان کی دوست کا مرڈر جو سلمان کھان کا دوست ہے وہ جیل میں بند ککیات مافیا ڈون لورنس بشنوئی کا سب سے بڑا دشمن ہے کیونکہ جتنے بھی بھائی جان کے دوست ہیں وہ لورنس گینگ کے سب سے بڑے دشمن ہیں تو کیا بابا صدقی نے سلمان کھان سے دوستی کی قیمت چکائی ہے کیونکہ لورنس بشنوئی اور اس کے گرگے یہ کہتے رہے کہ جو سلمان کھان کا دوست ہے وہ ان کا سب سے بڑا دشمن ہے کیونکہ جس طرح سے ہتیہ کان میں شوٹرز کے نام اور ان کے مرڈر کرنے کا طریقہ دکھ رہا ہے اس سے شک کی سوئی لورنس گینگ پر جا رہی ہے ان میں سے ایک شوٹر کا نام گرمیل سنگھ ہے جو ہریانہ کرہنے والا ہے وہیں دوسرا شوٹر دھرم راج کشیپ یو پی سے ہے پولیس سوٹروں کے مانے تو ان دونوں گرفتہ شوٹرز نے دعویٰ کیا کہ وہ لورنس بشنوئی گینگ سے تعلق رکھتے ہیں یہ بھی دعویٰ ہے کہ دیر سے دو مہینے پہلے ہی انہوں نے بابا صدقی کے گھر پر ریکھی کی تھی ایک اور ورہ سے جس سے ہتیہ کانٹ کے آروپیوں کے لورنس گینگ سے جورے ہونے کی آشنگ کا جتائی جاری ہے کیونکہ پکڑے گئے شوٹرز نے ٹھیک اسی انداز میں ہتیہ کانٹ کو انجام دیا جس طرح سے لورنس گینگ کے شوٹرز امومن ہتیہ کانٹ کو انجام دیتے ہیں چھے گولیاں چلائی گئی جس کی وجہ سے بابا صدقی کی جان گئی تین گولیاں بابا صدقی کو لگی دو گولیاں ان کے سینے پہ ایک گولی پیٹ میں ان کو تدکال یہاں سے لیلاواتی اسپتال لے کر جائے گیا لیلاواتی اسپتال میں جب انہیں لے جائے گیا تو ڈاکٹروں کے مطابق ان کے باڈی میں کوئی بھی مومنٹ نہیں تھا پوری طرح سے باڈی شانت ہو گئی تھی انہیں ریوائیو کرنے کی کوشش کی گئی لیکن 11 بچ کر 27 منٹ پر ڈاکٹروں نے انہیں مرت گھوشت کر دیا کیونکہ لورنس گینگ میں زیادہ تر شوٹرز کمر امرکے ہوتے ہیں جو اپرات کی دنیا میں اپنا نام برانے کے لیے کسی بھی وعدادات کو انجام دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں وہیں شوٹر گورنیل سنگھ ہریانا کرنے والا ہے جس کی امرتیس سال ہے دوسرا شوٹر دھرم راج کا شب صرف 19 سال کا ہے دونوں شوٹرز ایک ہریانا اور ایک یوپی کا ہے اس کے علامہ جو تیسرا شوٹر تھا وہ یہاں سے بھاگنے میں سفل رہا جس کی تلاش 12 کرائم برانچ کی ٹیمیں فیلحال کر رہی ہیں اس کے الگ الگ جگہوں پر دبش کی جاری ہے بتایا جارہا ہے کہ کافی لمبے وقت سے یہ لوگ یہاں ممبئی میں موجود تھے اور لگاتار بابا صدقی پر اٹیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے یہ تینوں کو سمیں پہلے ہی جیسا میں نے بتایا یہاں پہنچے تھے اور بابا صدقی کے گھر سے لے کر دفتر تک لگاتار ریکی کر رہے تھے گھٹنا کو انجام دینے کی کوشش کر رہے تھے کل انہیں موقع ملا اور انہوں نے بابا صدقی پر تابڑ تو گولیا چلا دی لوریز بشتوئی سلمان خان کو اپنا سب سے بڑا دشمن مانتا ہے اور باندھرائیز سے ویڈھائک رہے بابا صدقی کی سلمان خان سے دوستی جگزہ وہ رمضان کے دوران اپنی افتار پارٹی کے لئے ہمیشہ سلسوں میں رہے سلمان اور شاروک خان جیسے بڑے سیلیبرٹیز اس میں شامی ہوتے رہے لورنس بشتوئی سلمان خان کے دوستوں کو کیسے اور کھو نشانہ بنا رہے اس کی کچھ بانگی دے گی نو اگسکو مشہور پنجابی سنگہ اے پی جلن کا بولوٹ سٹار سلمان خان کے ساتھ گانا اولڈ مانی ریلیز ہوا لیکن جیل میں بند مافیا ڈان لورنس بشتوئی کو یہ راست نہیں آیا اس نے کنیڈا میں پنجابی سنگہوں کے گھر پر گولیاں چلوا دی شوٹرز نے اے پی جلنوں کی گھر پر ایک ہی بعد ایک گیارہ بار فائر کیا فائرنگ کے ذمہ داری لورنس بشتوئی گانگ نے لی گانگ کے گانگسٹر روہد گودارا نے سوشل میڈیا پر پوسٹ بھی کیا صاف ہے کہ جو سلمان خان کا دوست ہے وہ لورنس بشتوئی کا سب سے بڑا دشمن ہے کیونکہ بابا صدیقی سلمان خان کے قریبی تھے ان کا مرڈر ہو گیا سنگر گپی گریوال کا سلمان کے ساتھ آلوم آیا تو ان کے گھر پر بھی لورنس گانگ کے شوٹرز نے فائرنگ کر دی پنجابی سنگر اے پی جلون سلمان خان کے ساتھ دکھائے دیئے تو کینیڈا میں ان کے گھر پر بھی فائرنگ کروا دی گئی بابا صدیقی مورڈر کیس میں لورنس گانگ کا نام سامنے آنے کی بعد ایکٹر سلمان خان کی باندرہ ستھ گیلیکسی اپارٹمنٹ کی باہر سیکچورٹی بڑھا دی گئی ہے گھر کے باہر کسی کو بھی رکنے کی انمتی نہیں ہے کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ سلمان خان کے قریبی ہونے کے ناتے بابا صدیقی پر لورنس وشنوی نے یہ کاتلانہ حملہ کرایا ہوا ہو سکتا ہے چونکہ ایک طرح سے میسیج دینے کی کوشش لورنس وشنوی کی طرف سے سلمان خان کو کی گئی ہوگی یہی وجہ ہے کہ سلمان خان کے گھر کے باہر سرکشہ بڑھا دی گئی ہے تاکہ کسی بھی پرکار کی کوئی گربڑی نہ ہو آپ کو بتا دے کہ کچھ مہینے پہلے ہی لورنس وشنوی کے سوٹرز نے سلمان خان کے گھر پر فائرنگ کی تھی اس کے بعد سے سلمان خان کی سرکشہ بڑھائی گئی تھی اور اب ان کے خاص دوست بہت قریبی بابا صدیقی پر ہوئے اس کاتلانہ حملے کے بعد ان کے گھر کی سرکشہ ایک بار اور زیادہ پختا کر دی گئی ہے اور اب لورنس وشنوی کے اس میں کتنا انوالمنٹ ہے اس پورے معاملے میں اس کی جانچ کی جا رہی ہے لورنس وشنوی نے چودہ اپل کو سلمان خان کے گھر پر فائرنگ کروائی تھی گولی چلنے کی تصویریں سوشل میڈیا پر بہت وارل ہوئی فیلال ممبائی دلی ہریانہ پولیس چانچ کر رہی ہے آروپیوں سے پوچھتاچ کر رہی ہے اور ہتیاکان کی وجہ اور ماسٹرمائنڈ کی تلاش کر رہی ہے بیوریپورٹ زی میڈیا سلوان خان کی سرکشہ بڑھا دی ہے شوٹرز کی کوٹ میں پیشی کی گئی ہے ہتیا کے بعد کی تصویریں بھی سامنے آئے ہیں ممبائی میں لورنس ورسز داؤ تو نہیں ہونے جا رہا ہے یہ ایک بڑی بات ہے اس پر بھی اب کہیں نہ کہیں نظریں ٹکی ہوئی ہیں